اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم اکنومکس کی ڈیفنیشن کو دیکھیں گے جو ڈیفرنٹ اکانومس نے کی ہے ہم نے ان کو کلاسیفائی کیا ہے تھری سکولز آف تھارٹس میں نمبر فرسٹ پہ ہے کلاسیکل سکول آف تھارٹس نمبر سیکنڈ پہ ہے نیو کلاسیکل سکول آف تھارٹ تھرڈ پہ ہے لندن سکول آف اکنومکس سب سے پہلے ہم کلاسیکل اکانومس کو سٹڈی کریں گے کلاسیکل سکول آف تھارٹ جس کی بیس جو ہے وہ ایڈن سمیت نے رکھی جو سکوٹلینڈ کے رہنے والے تھے سیونٹین سیونٹی سکس میں انہوں نے ایک بک لکھی تھی ویلت آف نیشن کے نیم سے اس بک میں انہوں نے اکنومکس کی جو ڈیفنیشن کی تھی وہ یہ ہے اکنومکس is a social science which deals with the production, consumption distribution and exchange of wealth انہوں یہ والی جو ان کے four points ہیں ان کو ان four points کو پلرز اکنومکس کے پلرز بھی کہا جاتا ہے اکنومکس کی ڈیفنیشن کے پلر بھی کہا جاتا ہے جنہوں نے ان کو فالو کیا ایڈن سمیت کی اس ڈیفنیشن کو ٹھیک کہا اور ان کو فالو کیا انہوں نے اکنومسٹ میں جے ایس مل اینڈ ڈیو سنیرز مولتس ریکارڈو اینڈ ایڈ 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 شامل ہیں کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے پھر اس کے بعد نیو کلاسیکل آ جاتے ہیں نیو کلاسیکل سکول آف تھوٹ 1842 سے لے کر 1924 تک ان کے ویوز جو ہیں وہ ریڈ کیے جاتے رہے ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے پاس ایلفرڈ مارشل آتے ہیں جو کہ کیمبرج یونیورسٹی کے ایکانومس تھے انہوں نے ایکنومکس کی کیا ڈیفنیشن لکھی ہے انہوں نے ایکنومکس کو ویلفر کا ادم قرار دیا ہے اور فرس ٹائم انہوں نے ایکنومکس کو موشی فلاہ بیبود کا علم قرار دیا ہے ان کے فالورز کون سے تھے پیگو، کینن، پیریٹو اور جی بی کلارک فور دیس ریزن دیئر کارڈ ویلفر ایکانومسٹ ان کو کیا کہا جاتا ہے موشی، موشین فلاہی موشین پیگو نے کیا کہا ہے ایکنومکس ریلیٹس ٹو ڈیٹ پارٹ آف سوشل ویلفر ویچ کن ڈیریکٹلی اور انڈیریکٹلی بی میرڈ بائے منی ایکنومکس جو ہے وہ سوشل ویلفر ہے جس کو ہم میر کر سکتے ہیں کس سے منی کے ساتھ ایلفرڈ مارشل نے ایٹین نائنٹی میں ایک بکروٹ کی پرنسپل آف ایکنومکس کے نام سے جس میں انہوں نے ایکنومکس کی کیا ڈیفنیشن دی ہے ایکنومکس جو ہے وہ ایسا علم ہے جو انسان کے طرزی عمل کو سٹڈی کرتا ہے اور اس کے اس طرزی عمل کو سٹڈی کرتا ہے جس کا تلق اس کے زندگی کے معاملات سے ہے روزانہ کے معاملات سے عام معاملات سے اس نے کہا کہ اس میں انسان کی انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو دیکھا جاتا ہے جو کہ وہ اس لیے کر رہا ہوتا ہے کر رہا ہوتا ہے کہ انسان خوشحال زندگی کے مادی لوازمات حاصل کر سکے سو وی کن سیڈیٹ ایکنومکس آن ون ہینڈ ایسا سائنس آف ویلت وہ علم کا دولت وہ دولت کا علم بھی ہے وائل آن دا ایدر ہینڈ ایٹ اس ٹڈی آف این اسپیکٹ آف ہومن لائف اور اس کے ساتھ ساتھ یہ انزان نیزن دی کہ ہر پہلو کا بھی متعلق کرتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس جو ایکنومسٹ آ جائے نیکس کیٹاگری میں جو ایکنومسٹ ہمارے پاس ہیں وہ لندن سکول آف ایکنومکس میں پروفیسر روبنس ہیں نائنٹین تھرڈی ٹو میں انہوں نے بک لکی تھی اس بک کا کیا نیم تھا ایسے ان ایسے آن دا نیجر انٹ سگنیفکنس آف ایکنومکس سائنس اس میں انہوں نے ایکنومکس کی جو ڈیفنیشن کی تھی وہ یہ ہے ایکنومکس ایک ایسے علم ہے ایکنومکس ایسے ہیومن بہیوئر ایسے ہیومن بہیوئر کو ڈسکس کرتی ہے جو لیمٹیڈ ریسورسز کو اس طرح سے استعمال کرتے ہیں مختلف آلٹرنیٹیو ویز میں استعمال کرتے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ خواہشات پوری ہو سکیں یہ اس کی کیورڈز ہیں ملٹیپل اینڈز کا کیا مطلب ہے لا تعداد مقاصد بے شمار خواہشات سکر ریسورسز ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں ان ریسورسز کو کیسے ہم استعمال کریں گے اور ریسورسز کو کیسے ہم بدل بدل کے استعمال کر سکتے ہیں اپنی خواہشات کو پورا کرنے کے لیے اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے جو ڈیفنیشن آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس ہے ان کو بھی جدید اکانومس کا آ جاتا ہے جی ایم کینز ڈیفنیشن ایٹین ایٹی تری سے لے کر نائنٹین فورٹی فائیو تک کینز ان ہیز بوک جینرل تھیری آف ایمپلائیمنٹ انٹرسٹ اینڈ منی انہوں نے یہ بوک لے کی تھی جو کہ پبلش ہوئی تھی یہ والی بوک پبلش ہوئی تھی نائنٹین تھرڈی سیکس میں اس میں انہوں نے ایکنومکس کی ایک مورڈن ڈیفنیشن کی کیا ڈیفنیشن تھی اس کی ایکنومکس is a science which create employment opportunities and from form ways of increase GNP by making efficient utilization of square resources ایکنومکس ایک سائن ایکنومکس کیا کہتا ہے کینز ایکنومکس ایک ایسا علم ہے جو سکیار ریسورس کو استعمال میں لاکر ہم employment opportunities اس سے create کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ GNP کو بھی increase کرتا ہے یہ اس کی modern definition ہے اور بڑی important definition ہے یہاں پہ ہماری definitions finish ہوتی ہیں تمام students نے definitions جتنے بھی ایکنومسٹ ہم نے پڑھے ہیں schools of thought پڑھے ہیں ان کی definitions اچھی طرح سے کرنی ہے books کے name اور ان کی جو ہے وہ books کب آئیں ان کی کس time پہ لکھے گئی وہ والے سارے جو ہے وہ years جو ہیں وہ اچھی طرح سے یاد کرنے ہیں موسیقی 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 موسیقی